آج کل چھوٹی عمر کے بچوں میں ہارٹ اٹیک اور شگر جیسی بیماریاں کچھ زیادہ ہی اثر انداز کر رہی ہیں آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ اگر نوجوان نسل ہی مشکل میں پڑ گئی تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا اس لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور صدقہ جاریہ کے لیے شیئر بھی کر دیں 35 سال کی عمر سے تجاوز کرنے والوں کے لیے اہم ترین ہدایات پیش کر رہے ہیں ویسے تو ہر عمر میں ہی روحانی اور جسمانی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن زندگی کی 35 بہاریں دیکھ لینے کے بعد اب زیادہ سنجیدگی سے جسمانی اور روحانی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ کا نظام فطرت ہے کہ ہر عروج کے بعد زبال کا سفر شروع ہوتا ہے 35 سے 40 سال کے دوران انسانی جسم کی کمزوری کا سفر شروع ہو جاتا ہے لہٰذا زندگی کے اس مہور پر اپنا زیادہ خیال رکھنے اور جو ہم ہدایات بتانے لگے ہیں ان پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس پر بات کرنے سے پہلے پیارا اسلام کی ویڈیو دیکھنے والے پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور تحریر کریں جناب جب 35 سے 40 سال کے دوران آپ کی عمر ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اللہ سے رجوع کرنے کا احتمام اور گناہوں سے بچیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف پورا دھیان دیں پوری توجہ دیں مستقل ورزش کرنے کی عادت ڈالیں اور اپنے جسم کو کسی نہ کسی طریقے سے حرکت میں رکھیں پیدل چلیں تیراکی کریں یا کوئی بھی مؤثر ورزش کریں حد سے زیادہ کھانے پینے کی شوق اب ختم کر دیں صرف میاری کھانا بقدر ضرورت بس اتنا کھائیں کہ چاکو چوبند رہیں اور کمزوری محسوس نہ ہو گاڑی اور سواری وغیرہ پہ کم سے کم سفر کریں کوشش کریں کہ قریب کے کام پیدل سرانجام دیں جیسے مسجد جانا بازار وغیرہ جانا دیجا غصہ اور فضول بحث و مباحثے سے اجتناب کریں از خود اپنے آپ کو تنگی اور پریشانی میں نہ ڈالیں کیونکہ اس سے دل کا سکون اور صحت دونوں برباد ہو جاتی ہیں مال جمع کرنے کی حوض کے بجائے اپنی ذات اہل و عیال اور نیک کاموں میں مال خرچ کریں کیونکہ مال کمانے کا مقصد اپنے آپ کو اور ارد گرد لوگوں کو سکھ پہنچانا ہے گہرے صدنے سے بچیں کسی بھی ایسی چیز پر شدید افسوس نہ کریں جو آپ کے بس میں نہ ہو بلکہ اسے بھول کر آگے بڑھیں آجزی اختیار کریں مال و دولت منصب و مرتبہ قوت و طاقت یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مغرور بنا کر تباہی کے دہانے پر لے جاتی ہیں بالوں کی سفیدی سے ہرگز نہ ڈریں یہ آپ کی عمر کے ختم ہونے کا سبب نہیں ہے بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب آپ کی زندگی کے بہترین دن شروع ہو چکے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے روز مرا کے مشاغل اور حلال کمانے کا سفر جاری رکھیں نیکی کے کام بالخصوص باجمائت نماز بلکل نہ چھوڑیں اس لیے کہ نیکیوں کا یہ سرمایہ اس دن کام آئے گا جب نہ مال فائدہ پہنچائے گا اور نہ ہی اولاد امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی اور صدقہ جاریہ کے لیے آپ شیئر بھی کریں گے اگر آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکتی ہے تو یقین کریں کہ یہ بھی صدقہ جاریہ کی بہترین شکل ہے اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی عطا کرنا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمانا آمین ثم آمین